لطیف خوصہ صاحب سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن جو پاکستان کی ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے اور میں نے بھی تقریر کی اور میری تقریر پر کافی ہال میں گونجی تالیاں گونجی اور پھر جب میں گھر آیا تو پھر یہاں وہ جو ہے پھول جھڑیاں سے میرا استقبال کیا گیا تو یہ ایک اظہار کا جو طریقہ ہے کوئی تالی بجا کے کرتے ہیں کوئی فائرنگ کر کے کرتے ہیں تو مجھے کسی پہ کوئی شک نہیں ہے انہوں نے اپنے انداز سے بھکلا نے میری پذیرائی کی میرے جن کو پسند نہیں آئی انہوں نے اپنے انداز سے میری اس کو ایک نالج کیا لیکن آپ نے یہ بھی کہایا ہے کہ یہ بھکلا تحریک کو اس سے کمزور نہیں ہم پڑھنے دیں گے ہو سکتا ہے کسی کی سازی شوہ کے جو آپ آواز اٹھاتے ہیں بلکل میں نے کہا کیونکہ یہ میرے اوپر حملہ نہیں ہے یہ میرے گھر کی چادر اور چادر دیواری پاموال نہیں کی گئی ہے یہ بھکلا کے اس کاؤز کو جو ہے یہ دبانے کی قابش کی گئی ہے کہ اگر ہم وکیلوں کے ایک سینئر سرین وکیل کے گھر پہ یہ کر سکتے ہیں تو بھکلا کو یہ ایک متنبع کرنا مقصود تھا کہ آپ جو ہے اس سے باز آ جائے اور آئینی اور قانونی اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے تو یہ نہ تو کبھی وکیل پہلے ایسی باتوں سے محروب ہوئے ہیں پہلے بھی جب وکلا کی جب ہم نے تحریک چلائی تھی چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی معذولی اور عدلیہ کی معذولی پر اور مارشل لوگ کے خلاف تو اس وقت بھی میرا خون سب سے پہلے مال کی سڑکوں پر گرہ تھا اور اس سے جلا ملی تھی اس تحریک تھی اس سے دبے نہیں تھے حالانکہ اس میں تو خون کے پھوارے چھوٹے تھے میرے اور ایمبلنسز میں آئی وٹنس ہوں میں بلکل کور کر رہی تھی اس سارے ایونٹ کو میں نے خود کور کیا میں آئی وٹنس ہوں ان سارے واقعات کی خوزہ صاحب پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں آپ بہت زیادہ بلانٹ بولتے ہیں جب سے تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا گیا یا جو صلوق ان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے چودری اعتزاز احسن ہیں پھر پارٹی کے اندر سے بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی رائے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے اعتزاز صاحب کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے لیکن نائن اور قانون کی بالا دستی کے لیے جو آپ بات کرتے ہیں چیف جسس کے لیے آپ جو آواز اٹھاتے ہیں یہ پارٹی کے اندر سے بھی تو آپ کو مخالفت کا بڑا سامنا ہے لیکن میں پیپلز پارٹی ہوں بھٹو نے کہا تھا ایک میرے اندر بھٹو ہے ایک آپ کے اندر بھٹو ہے میں بابا شہید کے خون کے جو ہے ضائع نہیں ہونے دیکھنا چاہ رہا میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے خون جنہوں نے عوام کی پذیرائی کے لیے ملک کی عظمتوں کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے جنہوں نے اپنے جان تک کے نظرانے دیئے دھر کی ماں کے لیے میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی پیپلز پارٹی کام ہوتا ہے تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں نہ صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے نہ صرف ایک وکیل کی حیثیت سے بلکہ ایون پاکستان پیپلز پارٹی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی نہ صرف نشاندہی کریں میں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ بات کہی ہیں اور بڑی برملا کہی ہیں کہ اگر جو ہے فریال بی بی کو گرفتاری پر ہم نے مضمت کی آج ہم جو بھی عورتوں کو اس طرح سے کرتا ہے ٹو رانگز ڈو نوٹ ڈو ون رائٹ پی ڈی ایم جب سے علیدہ ہوئے میں اس کا حصہ تھا اس کمیٹی کا تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے پی ڈی ایم نے بشمول وہ مولانا فضل الرمان تو روزے اول سے کہتے تھے کہ ہمیں بالکل یہ جالی مینڈیٹ ہے بغیرہ بغیرہ لیکن ہم کہتے تھے نہیں اس عمل کے اندر رہتے ہوئے حمل نکالیں گے ہم آئین سے ماورہ کوئی چیز نہیں کریں گے تو ہم نے کہا کہ ہم الیکشنز لڑیں گے بائی الیکشنز لڑیں گے ہم اس کا بائی کارٹ نہیں کریں گے ہم پی ڈی ایم سے ہمیں نوٹس مل گیا ارے بھائی تم ہیڈ ماسٹر ہو ہمیں نوٹس دے رہے ہو سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کتابیں اپنے اپنی سینٹل ایگزیکٹیو کمیٹی کے فیصلوں پر چلتی ہیں آپ کی پابند تو نہیں ہوتی ہیں تو ہم پی ڈی ایم سے علیدہ ہو گئے سینٹل سے منظوری ہو گئی ہے تو یہ کتنے پرسنٹ راستہ صاف ہو گیا ہے نواز شریف کی بائزت واپسی کا کہ اب وہ واپس آئیں تو ان کو جیلوں میں نہ جانا پڑے قیدوں بند کی سوپتیں انہیں برداشت نہ کرنی پڑے دیکھیں یہ قانون سازی سے کوئی فرق نہیں پڑتا محترم نواز شریف صاحب کو جیل جانا پڑے گا اس لیے کہ محترم نواز شریف تجویز ہے وہ آئیں اپنی اپیل کو برامت کریں ریوائد کروائیں اور اس میں جو ہے اس کو بیعت کریں ابھی تو وہ نا اہل صرف اس قانون کے تحت نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے کیا ہے بلکہ سزا کے ناسا سے وہ عدالتی سزا کے تابعے جو ہے وہ دس سال کے لیے نا اہل بھی ہیں اس فیصلے کو ایک طرف رکھیں تو نا اہلی کا بھی تو قانون بدلائے نا وہ بھی تو قانون بدلائے نا کہ اب نا اہلی کی مدد پان سال کر دی ہے تاہیات سے نا اہلی کی مدد پان سال کر دی ہے یہی تو کام کیا انہوں نے یہ بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کے لیے ان کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی آرٹیکل باسٹھ میں ترمیم کرنا پڑے گی وان ایف میں کیونکہ یہ فیصلہ جو ان کو تاہیات نا اہلی کا ہے یہ باسٹھ وان ایف میں کرایا گیا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہیں یہ سزا میں ان کو نیب کے میں سزا میں دس سال کی نا اہلی ہوئی ہے وہ نیب کے قانون میں اگر ترمیم کریں اگر تاہیات کی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نگرہ سانی کے بھی ہو جانا ہے تو پھر ان کو باسٹھ وان ایف میں ترمیم کرنا پڑے گی جس میں عمر قید کی بجائے یا تاہیات کی بجائے ان کو وہاں دینا پڑے گا کہ ہائیور یہ سادھی سمپر یہ قانون سازی سے راستے صاف نہیں ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ترمیم کے لئے تو وہ مجورٹی نہیں ہے وہ تو نمبرز ہی نہیں ہیں وہ ہو نہیں سکتا ہے ما شاء اللہ بڑے لائک فائک ان کے وزیرے قانون ہیں جو بدکسمتی سے میرے شاگرد بھی رہے ہیں جن کو میں نے انگلی پکڑ کے سکھایا ہے مگر چونکہ ان کے ساتھ رانہ سناولہ اور ما شاء اللہ پاکستان مسلم لیگ نون جو قانون اور آئین کو مانتی ہی نہیں ہیں مسلم لیگ نواز جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتی ہے وہ فرمان کے ذریعے حکمرانی کرنا چاہیے اور دوسرا جو الیکشنز کے حوالے سے الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو لے کر جو انہوں نے قانون سازی کی ہے کہ آپ جو ڈیٹ دینے کا اختیار ہے صدر سے پاور لے کر ٹوٹل الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں اناؤنس کرنا ہے جب زرداری صاحب صدر تھے تب کسی کو یاد نہیں آیا جب نون لیگ کے صدر تھے ممنون حسین صاحب تب کسی کو یاد نہیں آیا آج تحریک انصاف کے صدر وہاں پر بیٹھے ہوئے آرف الوی ساتھ تب یہ قانون سازی کرنا بھی یاد آگئی تو اب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کب ہوں گے کیا ڈیٹ ہوگی اب سارا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن پر جی نہیں یہ بھی جہالت کا ایک مجسمہ ہے یہ قانون آج پی ڈی ایم اسے جنرل زیاہ کا کالا قانون کہتی ہے وہ کہتے ہیں جنرل زیاہ نے یہ حق لے کے دیا تھا صدر پاکستان کو وہ کالا قانون کہتی ہے آج پی ڈی ایم یہ قانون انہوں نے بنایا تھا دو سو سترہ کا جو ہے الیکشن ایکٹ معاف کیجئے کہ مسلم نون نون کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس میں چھپن اور ستاون جو ہے دفعے رکھے گئے اور صدر پاکستان کو یہ اختیار یہ مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا قانون ہے یہ زیاہ لاک کا نہیں ہے بیسے تو یہ زیاہ لاک کی باقیات ہیں یہ ماشاءاللہ